آج بھی بہت باتیں کی جاتی ہیں کہ کیسے مول امریکی نوازی شامن چیل بن جاتے ہیں یہاں تنتر ویژیانکوں نے الگ طرح کے طریقے وکسط کیے وہ دوسرے روپ اٹھاتے ہیں اور ان سے ایک وشیش طریقے سے کام کرواتے ہیں تنتر ویژیان کے کئی آیام ہیں اتھر و ویژ پورا اسی کے بارے میں ہیں مول امریکی سبیتاؤں میں یہ وشواس ہے کہ انسان کے جیون میں جانوروں کی آتماؤں کی ایک بھومکہ ہوتی ہے آپ کے انسار جانوروں کی ارجہ اور انسانوں کی ارجہ کے بیچ کیا سمبند ہے دیکھئے کچھ تنتر ویژیانوں میں کچھ چیزیں ہیں جو کی جا سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کو بلکل اناوشیق مانا جاتا ہے آدھیاتمک کشیتر میں یوگک کشیتر میں انہیں بلکل اناوشیق اور ایک پیچھے کی اور قدم مانا جاتا ہے انہیں تنتر کے روپ میں کیا جاتا ہے حالی میں جب ہم نیپال میں پیدل یادرہ کر رہے تھے تو ہم ایک ایسی گھاٹی میں پہنچے جہاں کچھ نیپالی کبیلے اس طرح کا تنتر کر رہے تھے جانوروں کے ساتھ یہ بہت شکتیشالی پرکریہیں ہیں لیکن یہ چیزیں مہتوپورن اور اپیوگی تب تھی جب آدھنک تقنیقیں نہیں آئیں تھیں کیونکہ آپ کچھ چیزیں کر سکتے تھے ایک پوری شامن پرمپرا ہے جس میں وہ آج بھی بہت باتیں کی جاتے ہیں کہ کیسے مول امریکی نواسی شامن چیل بن جاتے ہیں مکھی بن جاتے ہیں بھیڑیا بن جاتے ہیں خود کو کسی انیہ روپ میں بدل دیتے ہیں اور کہیں پہنچ جاتے ہیں تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں یہ بلکل سمبھو ہے کہ کوئی خود کو ان روپوں میں بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے تو تو لوگوں کا منچاہ روپ لینا اپنی سوہدہ کے حساب سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یا یہ کوئی انسونی چیز نہیں ہے یہ وشو کے لگ بھگ ہر حصے میں موجود ہے وشیش روپ سے اس کا کافی پرچار کیا جا رہا ہے اتری امریکیوں اور دکشنی امریکیوں سے جوڑ کر ان دنوں شامنوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ چیل یا بھیڑیے بن جاتے ہیں یہ دو روپ ان کے لیے بہت عام ہیں یہ کوئی انسونی بات نہیں ہے یہاں پر لیکن اسے نچلا سمجھا جاتا ہے اس سنسکرطی میں وہاں اسے اونچا سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہ ادھیاتما نہیں ہے یہ تنتر ہے یہاں ہمارے تنتر ویگیانک میں انہیں ویگیانک کہتا ہوں کیونکہ وہ اس طرح کے ہیں وہ خود کو پکشی یا جانور میں بدلنے کی چندہ نہیں کرتے کیونکہ خطرہ ہے کیونکہ جب آپ کوئی انیہ روپ لیتے ہیں تو اس شریر کو سرکشت رکھنا ہوگا اور اس کا ہمیشہ گلت استعمال ہوگا تو ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں کہ کسی نے اپنا شریر چھوڑا یہاں کچھ سرکشا کے بیچ اور مان لیجئے چیل بن کر کچھ دیر اڑا پر جب چیل واپس آئی تو شریر غیب تھا اب چیل کیا کرے ایک چیل یہاں بیٹھ کر بولے میں ایک یوگی ہوں بہت بری حالت ہے ہے نا کیونکہ آپ اڑ نہیں سکتے تو آپ کو لگتا ہے چیل بننا بڑی چیز ہے چیل بننا بڑی چیز نہیں ہے وہ اوپر تو اڑتی ہے لیکن ہمیشہ نیچے دیکھتی رہتی ہے یہاں بیٹھ کر اوپر دیکھنا اچھا ہے بجائے اس کے کی اوپر جا کر نیچے دیکھا جائے سچ میں تو یہاں تنتر ویجیانکوں نے الگ طرح کے طریقے وقصد کیے یعنی وہ خود الگ روپ نہیں لیتے وہ دوسرے روپ اٹھاتے ہیں اور ان سے ایک وشیش طریقے سے کام کرواتے ہیں وہ کسی جانور کو لیتے ہیں عام طور پر ایک جانور جس کا کافی استعمال ہوتا ہے وہ ہے مرگی آپ کو لگتا ہے یہ بیکار ہے اس مرگی کو یوہ اور او جاوان ہونا چاہیے پکی ہوئی نہ ہو تو مرگی کے جیون کو ختم کر دیجئے اور اس جیون روپ کو اپنے لیے کچھ چیزیں کرنے کے لیے استعمال کیجئے نہ کہ آپ خود مرگی کے شریر میں جائیں آپ مرگی سے کام کروائیں یہ ایک ریموٹ کنٹرول مرگی ہے ریموٹ کنٹرول مرگی اس سے بہتر ہے کہ آپ خود مرگی بن جائیں کیونکہ آپ کے مرگی بننے سے خطرہ ہے آپ اپنا شریعت چھوڑ کر گئے آپ مرگی بن کر کہیں گئے اور کچھ کرنے کی کوشش کی اور آپ کسی کی تندوری مرگی بن گئے تو انہوں نے زیادہ جٹل طریقے وکسط کیے وہی چیزیں کرنے کے تو ہاں تندر ویجیان کے کئی آیام ہیں ایک وید اسی کے پرتیس امرپت ہے اتھرو وید پورا اسی کے بارے میں اگر آپ کچھ چیزوں کا ابھیاز کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں ایسی چیزوں کی انیمتی نہیں دیتے کیونکہ فائدہ کیا ہے بس یہی ہوگا کہ آپ زیادہ بھائنگ کر اجیان میں چلے جائیں گے اگر آپ دو شریر بدل سکیں یہ اور وہ تو آپ اور زیادہ اُلَج جائیں گے جیون کی پرکریہ میں اس کی تلنا میں جتنے آپ ابھی اُلجھے ہیں اس کی زبردست شکتی آپ کو کئی طریقوں سے برباد کر دیتی بھائی ہے آپ کو بس ایک ڈرون بھیجنا ہے یا ٹی وی دیکھیں یا آپ کی فون سکرین آپ کو وہ سب بتائے گی جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بادل کہاں ہے تو پہلے آپ کو کچھ کرنا پڑتا تھا اب یہ ضروری نہیں ہے بس موسم کا چینل دیکھیں میں کہہ رہا ہوں یہ کوشش انعوشک ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی جانور پراکرطی سے پرے وکسط ہونے پر دھیان دیں بجائے اس کے کہ ایک رشتہ بنا لے جانور پراکرطی سے اپنے بھیتر کے جانور کو کیسے دور کریں یہ میرا کام ہے یہ نہیں کہ آپ کو جانوروں سے کیسے جانوری